رب المشرقین و رب الموربین فبئی آلائی ربکو ما تکذباتی جو رات کے بعد صبح دیتا ہے جو گرمی کے بعد تھنڈ دیتا ہے بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا اپنے دل کو مضبوط بناو اور اللہ پر یقین رکھو وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا اللہ پر بھروسہ رکھیں وہ موقع دے رہا ہے تو تم منا کیوں نہیں لیتے اس کو سنا دو اس کو ساری فریادیں اور بتا دو اس کو کہ امید اور یقین سے آئے ہو اور موجزوں کے بغیر واپس نہیں جاؤ گے پھر چاہے ساری عمر اس کی چوکھٹ پر جھولی پھلائے بیٹھنا پڑے بیٹھے رہنا امید کو مایوسی میں نہ بدلنے دینا اور نہ ہی یقین کو ٹوٹنے دینا کیونکہ وہی سنتا ہے اور وہی سنے گا بے شک آج ہم جب سکول میں آنے لگی تھی تو زارہ اور زاویار دونوں اکیلے گھر مر تھے ان کے بابا بھی چلے گئے تھے صبح پانچ بجے اور مجھے بھی سکول آنا تھا تو میں اتنی پریشان تھی کہ ان دونوں کو کہاں چھوڑ کر جاؤں تو پھر ان کی قزن اچانک اتنے عرصے بعد آئی تو میں ان کو دونوں بچوں کو اتنا دل پہ گہرا پتھر رہ کہ نہ ان دونوں کو چھوڑ کر آئی ہوں کیونکہ ابھی دونوں ہی بہت چھوٹے ہیں تو آج وہ دونوں نہ ان کی ماما پاس نہ ان کے پاپا پاس تو وہ دونوں کی گھر ہیں تو میرا سکول میں بلکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا بہت پریشانی تھی میں بار بار فون کر کے پوچھ رہی تھی کہ بچے ٹھیک ہیں انہوں نے کھایا پیا یا نہیں کھایا تو آ کے پھر تھوڑے بہت گھر کے کام کیے کپرے جیسے زارہ کا یونیفورم وغیرہ واش کیا تو اس کے بعد ہسپنڈ گھر آگے تھے تو ان کو فرسٹ کے کے بارے میں بتایا وہ کافی ہیپی ہوئے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں مجھے تو بلیو بھی نہیں آرہا کہ تم نے اتنی جلدی سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے موجزوں کا واقعی ہی پتا نہیں چلتا یہ صرف ایک موجز ہے نہیں تو میں تو اس کا بھی نہیں تھی اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو سرپرائز دینے کے لیے فولی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کی امیدوں سے ہٹ کے ہی آگے سے اگلا بندہ جب بات کرتا ہے تو بڑا ہی حیرانگی ہوتی ہے میں آپ کے بات بتاتی ہوں کہ میری ہسپنڈ دو تین دن سے کہیں گئے ہوئے تھے تو جب وہ واپس آئے تو میں نے کہا کہ ان کے لیے بہت اچھا کھانا بناتی ہوں میں نے ان کے لیے دیسی گھی میں متنجن بنایا ان کے لیے متن کراہی بنائی پیارا لینے لگ گیا تو میں نے بڑی خوشی خوشی بڑا پیارا کھانا شانہ لگایا اور انہوں نے کہا جناب نے کیا آ کے بیٹھ کے تو کھانے کی طرف دیکھی جا رہے ہیں موہ پہ ہاتھ رکھ کے تو میری طرف کبھی دیر ہیں کبھی کھانے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا کیا ہوا ہے کہتے ضرور کوئی کام ہوئے گا میرنا میں کہا لوگ کام ملی کری گا لے کہتے ہیں نہیں تو اتنا ہے تمام میں کہا میں صبح کی چاہت کے ساتھ کھپ گئی ہوں کام کر گئے کہ آپ آئیں گے تو خوش ہوں گے تو آپ نے آگے سے یہ کہہ دیا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک مولوی کا خطبہ بھی سنا تھا اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے مولانا تارک جمیل کا کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ بیویوں سے پیار کیا اگر وہ بیوی کو ایک نوالہ بھی موں میں ڈال دیا کرو تو وہ خوش ہو جائیں گی تو اس اسپنڈ نے اس کے مولانا تارک جمیل کی بات سن کے جا کے جب ایسے کیا تو وہ بیوی حران ہو گئی کہ یہ موجزہ کان سے ہو گیا تو ایسے موجزے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ہسی والے ہوتے ہیں شگل والے ہوتے ہیں لیکن یہ نا سالوں سال جنسے وہ یاد رہ جاتے ہیں تو جب ان کو بتایا وہ بڑے خوش ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ زارہ جنسی ہے نا وہ بہت زدگاری تھی کہ پیزا باہر سے کھانا تو یہ جو جگہ ہے نا ہمارے گھر سے کوئی پانچ داس منٹ کے ڈیسٹنس کے پر ہے تو ہم وہاں پہ چلے گئے بعد میں واپسی بھن کے لیے تو بچوں کے لیے تھوڑا سا فروٹ بغیرہ لے کر آگئی لیکن ایسا تھا کہ صبح کے دل میں جو پریشانی بیٹھے ہوئی تھی بچوں کی وجہ سے جب ایک پریشانی آپ کے اندر گھر کر جاتی ہے نا معمولی سی بات ہے عورتوں کا یہی تو مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات بھی وہ دل پہ لگا لیتی ہیں نہیں لگانی تو پھر بہت بھری بھری باتیں بھی جونس کے نا وہ بھی مسکر آگے وہ برداشت کر جاتی ہیں شکر ہے کہ میں نے برداشت بولا ہے بھی میں کوشش پوری کر رہی ہوں کہ ورڈس جونس ہے نا وہ اردو کے اچھی طرح جونس ہے نا وہ ادائیگی ان کی کر سکوں میری کوشش انشاءاللہ ایک دن رنگ لے آئے گی تو آپ لوگوں کی اس سب کے کہنے پر میں نے کوشش کی ہے تو ایسا ایک گھر آنے کے بعد میرے دل میں وہ صبح کی ٹینشن تھی ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ وہ بچوں کے بغیر پانچ منٹ بھی نہیں رہ سکتی اور پھر اتنے چھوٹے بچے تو یہی جو ہمارے چھوٹی چھوٹی ماں کی محنتیں ہیں نا یہ ایک دن ضرور رنگ لے کر آتی ہیں بچوں کی کامیابی کی صورت میں جب یہ لے کر آتی ہیں تو پھر تو پوچھو یہ نانا کے دنیا میں ہی جنت انسان کو نظر آتی ہے یہ جو میرا ویلوگ ہے نا یہ دو دین جو ان سے سین ہے وہ میں نے مکس کیونکہ دو دن بعد میں ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں تو دو تین دنوں کے جو مکس ہے نا وہ میں نے ایڈ کر کے تو ایک ویلوگ بنا دیا کیونکہ کچھ خاص سپیشل تھا نہیں کرنے کے لیے روٹین دکھا دکھا کہ دکھاتے ہو خود بھی بندہ بور ہو جاتا ہے تو پر اگلا تو اس سے زیادہ بور ہو جاتا ہے تو میں نا آج سوچ رہی تھی کہ یہ جو مجھے بتاتے ہیں نا میرے سبسکرائبر کہ آپ کولیفائیڈ ہیں تو اچھی طرح پر نانسییشن کیا کریں میں نے ہی نہیں شادی ہوئی تھی تو حویلی میں نے ایک بابا جی بیٹھے تھے تو میں آئی تو مجھے بابا جی کہتے ہیں بڑا اسیدھا سا بابا جی مجھے کہتے ہیں پتر درائنہ میں سنے تو بڑا پری ہی ہے میں کہا نہیں کیتے بابا جی کوشش ہی بس کی ہے کہتے چل ایک سوال جا جواب دے اگر تو انہیں صحیح دے دیا نا تو تو پاس میں کہا ٹھیک ہے انہوں نے ہاتھ میں ویلی سے نا وہ تن کا لمبا سا پکرا تو مٹی کے اوپر نا گول سا دائرہ لگا کے نا تو ایک نکتہ ڈال دیا مجھے کہتے ہیں بتاؤ یہ کیا ہے میں کیا یہ کیا ہے مجھے کیا پتا کہتے ہیں میں روٹیو تے گنڈا رکھیا ہے اس طرح کے بھی توفے اور جنسے ہیں ہمیں ملتے ہیں زندگی میں جو ساری زندگی جنسے ہمیں نہیں بھولتے ہیں یہ بھی آج ایک باتیں کرتے کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ توری سے میوری جنسے وہ میں نے شیئر کر دی میری زندگی میں نے جنسے ہیں میں ساری بچیوں کو بھی کہتی ہوں کہ شادی سے پہلے والی لائف کو اچھے طریقے سے اچھے معنیوں میں بہت زبردست انجوائے کرو یہ بات کا پتہ نہیں کیسے نصیب ہیں لیکن کوئی بھی بل جنسے مس نہ کرو یادوں میں سارے سمیٹ لو تو میں نے تو اپنے جنسے بہت سے میری زندگی میں ایسے واقعہ تھے جب میں سٹیڈی کرتی تھی تب جب میں نے سکول اپنا رن کیا تب اور مطلب کی کیوں بھی آپ کا دن تو سارا دن گزری جانا ہے شام تو ہونی ہونی ہے اور دن بھی چڑھنا ہی چڑھنا چاہے رو کے گزارو یا ہس کے گزار لو نہ تو دیکھیں اس دنیا میں آپ ہس رہے ہو تو آپ کے ساتھ ایک محفل ہسنے کے لیے بیٹھ جائے گی ہسنے والوں کے ساتھ لوگ ہستے ضرور ہیں لیکن رونے والوں کے ساتھ کوئی بھی آکھ مل کے روتا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھے گا تو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دنیا کے کسی بھی رشتے اور کسی بھی بندے کے آگے رو کے دکھانے کی یا اس کے آگے کوئی اپنی فیلنگ جونس کیا وہ دکھی شیئر کرنے کی اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ آپ کی کوئی مدد کر دے گا نہیں مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے آپ کے مسئلوں کا حل جونس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیتی ہے اور وہ ہی آپ کو کامیاب کرتی ہے میری ایک بات یاد رکھیں اس دنیا میں جتنا وہ کوئی ہمدرد بن کے آپ کو کہے نا کہ اپنی بات میرے ساتھ شیئر کر لو اپنا دکھ میرے ساتھ بانٹ لو تو ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ صرف اپنی نالیج میں ایک نئی کہانی کا اضافہ کرتا ہے جو کہ آپ سے سنتا صرف اور صرف اپنے دل کی باتیں اپنے راز اپنی ہواہیشات کا اظہار اپنی محبت کا اظہار اپنے پرسکون ہونے کی وجہ تلاش کرنا اس کے علاوہ اپنے دکھوں کو مدہوہ جونس ہے وہ تلاش کرنا وہ صرف آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات سے ملے گی اس دنیا میں جب آپ اپنے دکھ شیئر کرتے ہو وہ سن کے بھی پتہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ہو سکتا ہے ان ساتھ چکے چھوٹ ہیں تو آپ نے اتنی دل سے باتیں بتائیں اگلا بتانی یقین کریں نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے اندر والی فیلنگز کو نہیں جانتا جب آپ بات کرتی ہے تو وہ اللہ تعالی کے ساتھ سارے اپنے راز و نیاز شیئر کر بیٹھ دی